بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزز حاضرین اکرام مزرگان ملت میرے نوجوان ساتھیوں پس پردہ بیٹھ کر سنے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں حراقین اسمبلی منلس اتحاد المسلمین پتر پردیش کے منلس اتحاد المسلمین ہزار جناب شاکت صاحب آج کا جلسہ دو ہزار سات اٹھارہ مئی کو مکہ مسجد میں جو بم بلاسٹ ہوا جس بم بلاسٹ میں نو لوگوں کی جانے گئیں نو لوگ شہید ہوئے اور پھر پولیس فائرنگ میں اور پانچ لوگوں کی موت ہوئی دو ہزار سات اٹھارہ مئی کے بم بلاسٹ کے بعد چالیس سے زائد مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا اور حیدر آباد سے باہر ایک فارم ہاؤس پر کئی دن کئی ہفتے ان کو رکھ کر مارا گیا پیٹا گیا کبیونک الیکٹرک کا شارٹ ڈیا گیا اور سب سے ہی کی سوال ہوتا تھا کہ تم خبول کر لو کہ مکہ مسجد کا بام بلاسٹ ہونے قومی اخلیتی کمیشن کا گفت آیا یہاں پر اخلیتی کمیشن نے ایک انکوائری ایڈوکیٹ کو پائنٹ کیا جس نے جیل کو جا کر جن معصوم بچوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان تمام سے بیانات دیئے ان سے ملاقات کرنے کے بعد یہ ریپورٹ میں تمام باتیں آئیں اس کے بعد جب یہ بام بلاس سی بی آئی کے بعد اس درمیان میں نائی اے بنی نیشنل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نائی اے کے حوالے کیس کر دیا گیا نائی اے کے حوالے کرنے کے بعد یو اے پی اے لگایا گیا دو ہزار سات اٹھارہ مئی کوئے واقعہ ہوا بہت بڑا دیشتگردی کا واقعہ جمعہ کا دن تھا نماز ختم ہی ہوئی تھی کہ ہاؤس کے سامنے جہاں پر چبوت رہا ہے جس پر لوگ نماز پر پانچ لوگ اسی مقام پر جانی ماز پر شہید ہو گئے چار لوگوں کو زخمی حالت میں اٹھا کر جب دواخانے کو لے کر گئے تو چار لوگوں کی کئی زخمی ہوئے تھے جس میں سے چار بیس پاتھ میں شہید ہو گئے ہمارا آج کا جلسہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سی بی آئی نے اور این آئی اے نے ان تمام مجرمین کو گرفتار کیا کیسے بارہ مارچ دو ہزار چودہ کو آنڈرہ پردیش کی ہائی کوٹ نے جب ان کو بیل دے دیا تو خانون یہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر یو اے پی اے لگاوا ہے انگلوفل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ نیشنل انویسٹیگیڈنگ ایجنسی کے تحت بیل ملنے کے بعد نووت دن کے اندر نووت دن کے اندر یہ کام ہونا چاہیے تھا کہ اس بیل کے خلاف سپریم کورٹ میں اسلپی فائل ہوتی ہے اور ان تمام لوگوں کی بیل کی کینسلیشن کے لیے پیٹیشن فائل ہوتا سپریم کورٹ میں آپ جانتے ہیں کہ بارہ مارچ دو ہزار چودہ کو جب ہائی کوٹ کا آرڈر آیا بیل کا اس کے فوراں بعد محترم شندے صحاب ہندوستان کے ام منسٹر تھے میں نے ان سے بات کی اور کہا کہ دیکھو ہائی کوٹ کا آرڈر آیا ہے آپ لوگ ابھی بھی حکومت میں ہیں یقیناً پورے اندوستان میں الیکشن کا ماحول ہے الیکشن انہیں جا رہا ہے مگر آپ کے پاس پاور ہے آپ آرڈر جاری کریے کہ فوراں بیل کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل آئیت کی جائے ہماری بات پر کچھ ایکشن نہیں لیا گیا پارلیمنٹ کلیکشن ہو گئے نتیجہ آیا بی جے پی کی حکومت کو اختدار ملا دو سو ایم پی جیت کر آئے اور بی جے پی کی حکومت نے یہ فیصلہ دیا کہ دیویندر اور لوکیش کے اوپر کوئی مخدمہ نہیں ہے ہم سپریم کورٹ میں بیل آئیت اس کے خلاف پیٹیشن نہیں آئیت کریں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا انصاف آئیے آپ کا خانون یہ کہہ رہا ہے کہ نووت دن کے اندر سٹیفائیڈ بیل کی آرڈر کی کاپی ملنے کے بعد اپیل کرنا ہے اس بیل کے خلاف مگر بی جے پی کی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اپیل نہیں کریں گے اس لیے کہ دیویندر اور لوکیش اور اسیمانند پر کوئی کیس ہی نہیں مارے گئے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اٹھارہ مائی دوہزار ساتھ کو اگر آج بھی آپ جا کر انٹرنیٹ پر پورے اغبارات کی تصاویر اٹھا کر دیکھیں گے تو ایک محمد سمیر پندرہ سال کے بچے کی تصویر نظر آئے گی جس کا آداز چہرہ سر پھٹاوا خون سے جو پندرہ پاروں کا حافظ تھا وہ خلوت کرہنے والا بچہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں بی جے پی کی گورنمنٹ سے کہ پندرہ سالہ سمیر زنصاف کون کریں گے پھر اس کے بعد محمد جعفر جو طلاب کٹے کے رہنے والے تھے ان کی وہیں پر موہ شہید ہو گئے شیخ نعیم بہاوانی نگر کے مصری گنج کے ساجد بمبلاش میں شہید ہو گئے عظیم طالبن کے محمد عظیم طالبن کا رہنے والا ایک شفیق فل خانہ کے عرفان شریف نواب صاحب کنٹے کے یوسف خان مہاجرین کیم کے اور ایک محمد ریاض جو کریم نگر مٹ پلی سے ایک بیکری میں ملازم تھے اپنے گھر کے واحد کمانے والے تھے اور ان کے گھر میں دو ان کے بھائی تھے جو ذہنی طور پر ان کا توازن ٹھیک نہیں نو لوگ بمبلاش میں شہید ہو گئے اور بی جے بی کی حکومت مرکز کی کہتی ہے کہ دیو اندر اور لوکیش کے اوپر کوئی مختمہ نہیں اور ہمارے پرائی منسٹر ساری دنیا میں جا کر کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس ہمارے پرائی منسٹر کہتے ہیں کہ میرا میری نظر میں کانسٹیٹوشن ہے میں سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں انصاف کریں گے بی جے پی کے لوگ ہر جگہ اعلان کرتے ہیں کہ اپیزمنٹ فور نن جسٹس فور آل کسی کی خوشحامت نہیں سب کے لئے انصاف تو پھر یہ خوشحامت آپ دیو اندر کی اور لوکیش کی کو کر رہے ہیں اسی امانن کیا تمہارا سگا ہے کیا دیو اندر سے تمہارا کیا رشتہ ہے لوکیش سے تمہارا کیا رشتہ ہم کو بتاؤ جن کے خلاف بم بلاس کرنے کا الزام ہے ان کو بیل اگر ملتی ہے ہائی کورٹ سے تو سپریم کورٹ تھا آپ سپریم کورٹ میں اپیل نہیں کرتے کیوں اپیل نہیں کرتے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف آج بھی آپ کے پاس وقت ہے میں چالنج کر رہا ہوں بی جی پی گورنمنٹ کو اگر تم سب کا ساتھ سب کا وکاس جسٹس فور آل اپیزمنٹ فور لن میرا کونسٹیوشن فرسٹ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں انسانیت اس بات کا مطالبہ کرتی کہ جو ظالموں نے مسجد کے اندر بم بلاس کیا آپ ان کے بیل کے خلاف سپریم کورٹ کو جائیے بتائیے کہ آپ سب کے لئے برابر ہیں مگر ایسا نہیں ہوتا میں آپ کو بتا ہوں گا تو حیرت ہوگی کہ اسیمہ نن جس کے اوپر سمجھوتا ٹرین رکھنے میں بم بلاس رکھنے کا بھی الزام ہے اس کو پنجاب ہریانہ ہی کورٹ میں بیل دے دی اسیمہ نن کو بیل مل گئی سمجھوتا کہ ٹرین بلاس میں یہ گورنمنٹ اپیل کرنا نہیں چاہتی ہمارے پرائم منسٹر بولتے سب کا ساتھ سب کا وکاس انڈیا فرسٹ بتائیے کون سا انڈیا فرسٹ ہے یہ آپ بولتے کہ سب سے بہت دشمن اس ملک کا ٹرینزم ہے ہم خاتمہ کریں گے تو بتاؤ جن کے اوپر ٹرینزم کا الزام ہے آپ ان کو بیل ملتی اس بیل کے خلاف سپریم کورٹ میں سلپی آئیت نہیں کرتے آپ اور میرے عزیز دوستو میں جو کچھ یہاں کہہ رہا ہوں محض کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں میرے پاس جو چار شیٹ دائر کی گئی تھی اس چار شیٹ کی کافی یہاں میرے پاس ہے یہ چار شیٹ ہے یہ چار شیٹ کی کافی ہے اور یہ چار شیٹ کی کافی کیا کہتی ہے سنو میں شاید ہمارے میری آواز میڈیا کے ذریعے پرائم منسٹر تک پہنچ جائے میری ہر تخریر پر کچھ نہ کچھ جملہ پکڑ لیتے آپ لوگ چلی آج پوری تخریر آپ کو دے رہاں پکڑو اس کو چار شیٹ کی کافی میں دیوندر گپتہ نام لکھا گیا پڑھئے آکیوپیشن میں کیا لکھا گیا ہے میں نے کہہ رہا ہوں چار شیٹ گئے رہی ہے اگر کیامرا زوم کر سکتا ہے تو دیکھو آکیوپیشن لکھا ہوا ہے ویبھاک پرچارک آر ایس ایس آفیس کیشف کنج مزفورپور بیہار کیا بات ہے یہ آپ چار شیٹ میں لکھ رہے ہیں کہ دیوندر گپتہ اورف بابی اورف رمیش جس کے بابا کا نام ستیہ پرکاش گپتہ اس کا آکیوپیشن کیا ہے ویبھاک پرچارک آر ایس ایس آفیس کیشف کنج دوسرا نام لکھا گیا لوکیش شرما کا چار شیٹ میں لکھا ہوا ہے سمدیب ڈانگے کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے آکیوپیشن فارمر آر ایس ایس پرچارک چار شیٹ کا صفحہ نمبر پچیس پھر اس کے بعد رام چندرہ کل سانگ رہے رام جی یہ رام جی ایسے بھاگ گئے بھاگ رہے اب تک بھگو رہے ہیں رام جی کل سانگ رہے مل نہیں پا رہے پولیس کو سی بی آئی کو نہیں مل رہے نائیو کو نہیں مل رہے بھاگ گئے زمین کھا گئی آسمان انگل گیا نہیں معلوم ان کو آکیوپیشن کیا ہے ان کا ٹھہری ہے یہ خامج بیٹھا بچوں کوئی الیکٹریشن اور آر ایس ایس کاریا کرتا ہے نندور الیکٹریشن آر ایس ایس کاریا کرتا ہے نندور چھپیس صفحہ نمبر چار شیٹ کے سنیل جوشی کے بارے میں کیا لکھا جو مر گئے فارمر آر ایس ایس پرچارک صفحہ نمبر ستہ ویس اٹھا ویس میں کیا لکھ رہے آپ سوامیہ سیمانن ان کا اصلی نام نبا کمار سرکار ہیڈ آف ونیواسی کلیان آشرم ونیواسی کلیان آشرم کس کا ہے یہ چڑی والوں کا نہیں ہے تو کس کا ہے کریے اور پھر اس کے بعد یہ تمام نام اس میں آتا ہے کریر کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی پہ ہم وہ نہیں کریں گے ہمارے پاس تمام مذہب برابر ہیں کسی سے نائنصافیوں نے نہیں دیں گے مسٹر پرائم منسٹر مکہ مسجد بامبلاز میں ان جن لوگوں پر بامبلاز کا عزام لگایا گیا آپ داری نہیں ہے کیا یہ محبت ایک طرف کی محبت نہیں ہے بتاؤ یہ انصاف ہے یہ نائنصافی ہے کہ جن کے اوپر ترینزم کے مخدمے آپ ان کے خلاف نرم جاتے آپ ان کے خلاف خاموش ہو جاتے کہاں گئے آپ کی طاقت کہاں گئے آپ کا وہ مزاج جو آپ دنیا کو بتا رہے تھے کہ میں اب تف رہوں گا کچھل کے رکھ دلوائے ترینزم کو ارے آپ کہاں کچھل رہے آپ تو ترینزم کو ختم کرنا تو دور کی بات جن کے خلاف مخدمہ ہے بیل ہوتی آپ اپیل نہیں کرتے اور ہم ہم کو کہتے ہر دہشتگر مسلمان نہیں ہوتا مگر ہر دہشتگر مسلمان کیوں ہی ہم سے سوال کرتے راجندر یادف صحاب منلی ستحاد اور مسلمین کے سی بی سی سل کے ذمہ دار ہیں راجندر یادف صحاب اگر آپ یہ چار شیٹ پڑھیں گے چار شیٹ میں یہ پوچھا جا رہا ہے ہر ایک سے کس سے پوچھا جا رہا ہے دیوندر گپتہ سے پوچھا گیا تم اسٹی ایسٹی او بی سی کے ہو نہیں اسٹی ایسٹی او بی سی کے آپ نہیں ہیں دیوندر گپتہ بول رہے ہیں پھر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے چار شیٹ چوتھ سفہ نمبر چوبیس میں لوکے شرما سے کیا آپ کا تعلق ایسٹی ایسٹی او بی سی سے تو لوکے شرما بول رہے نہیں سندیب ڈانگے سے پوچھا جا رہا ہے کیا آپ ایسٹی ایسٹی او بی سی کے ہیں تو بول رہے نہیں پھر رام چندرہ کل سانگرے سے پوچھا جا رہا ہے جن کو عرف رام جی بولتے ہیں اوم جی وشٹو پٹیل مان سنگھ چار چار نام ہیں ان کے کیا آپ کا تعلق ایسٹی ایسٹی او بی سی سے تو نہیں لیٹ سنیل جوشیز کے بارے میں کہا گیا کہ نہیں ان کا تعلق بھی نہیں ہے اسی مانن سے پوچھا گیا کہ آپ کا تعلق شیڈل کا شیڈل ٹرائی و بی سی سے تو نہیں ہے میں اسی لیے تو آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کئی سالوں سے کہ آؤ ہم کو دلیتوں اور بیک وٹ کلاس سے مل کر ایک محاص بنانا میں ہمارا دلیت بھائیوں سے کہہ رہا ہوں بیک وٹ کلاس کے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں یہ چار شیڈ پڑھ لو آپ کون لڑا رہا ہے ہم کو کون لڑا رہا ہے ہم کو کس کی سازش ہے یہ میرے عزیز دوستو اس جلسے کو مناخت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں عوام کے سام میں رکھی جائیں اور عوام کو معلوم ہو چار شیڈ میں کیا کیا نہیں کہا گیا چار شیڈ میں یہ میرے الفاظ نہیں ہے سدودین اویسی کا بھڑکا اوبائشن نہیں ہے یہ میرا بھڑکا اوبائشن نہیں ہے یہ یہ چار شیڈ سے پڑھ رہا ہوں اس میں لکھا گیا کہ تمام مل کر ایک سازش اچھائے سنکت موقن پر بمبلاس ہوا ہم نے اس کی مضمت کی میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس کی مضمت کی ان لوگوں نے سازش اچھائے کہ سنکت موقن پر حملہ ہوا ہے ہم لوگ بمبلاس کریں گے اور اس کا بدلہ لینے کے لیے چار شیڈ کے مطابق مکہ مسجد میں بمب رکھ دیا گیا اور اس چار شیڈ میں لکھا گیا کہ کیسے فون کو استعمال کیا گیا آپ اٹھا کر چار شیڈ پڑھئے صفحہ نمبر چونتیس پر پڑھی آپ صفحہ نمبر چونتیس لکھ رہا ہے ٹیلی فون نمبر کون سے کون سے سنک کارڈ استعمال ہوئے بمبلاس میں سیل فون کا آئی ایم ای آئی نمبر ہے کس نے خریدہ تھا ان طرح سب مواد رہنے کے باوجود بھی سب کا ساتھ سب کا وکاس انڈیا فرسٹ انڈیا فرسٹ کانہ پک گئے سنتے سنتے مگر اپیل نہیں کرتے آپ سپریم کورٹ میں مسٹر پرائی منسٹر یہ کونسا انڈیا فرسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں آپ تو ٹرریزم کے خلاف ہیں نا آپ تو مسٹر پورفول ہیں آپ تو کچھل کے رکھ دینے کی بات کرتے تھے مگر آپ دشتگردوں کے اوپر مسجدوں پر بمبلاس کرنے والوں کے اوپر آپ کا کیا ہے بتاؤ آپ کیا موقع فیاب کا سمجھوتا ہے ٹرین بلاس میں اسیمانن کو بیل ہوئی نہیں ہوئی مجھے بتاؤ اور کیوں نے اسیمانن کی بیل کے خلاف اپیل کی جاتی سپریم کورٹ میں اسیمانن کس کا سگا ہے ڈیوینڈر لوکیش کس کا سگا ہے بتاؤ ہم کو ہندوستان کی انصاف پسند عوام یہ جاننا چاہتی ہے جن لوگوں کے خلاف سنگین الزامات لگائے گئے ان کی بیل دشتگردی کا ان پر الزام ہے ٹرریزم کا ان پر الزام ہے یو اے پی ایٹ لگایا گیا مگر ان کے خلاف اپیل نہیں کرتے آپ تو لوگ بولیں گے انہوں اپنا بھڑکاؤ باشن دے رہے میں تمہارے ڈاکیومنٹس کوٹ کے ڈاکیومنٹس جو پبلک ڈاکیومنٹ ہے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور میرے عزیز دوستو سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس میں کہا گیا کہ سنکت موکن مندر کا بدلہ لینے کے لیے یہ سازی سرچائے ہم ہر دہشتگردی کے خلاف ہیں ہندوستان میں سب سے پہلی دہشتگردی کا واقعہ مہتمہ گانڈی کا ختل ہندوستان میں سب سے دہشتگردی کا واقعہ دلی کی گلی کوچوں میں ہمارے سکھ بھائیوں کا خطلعہ مسل کشی کرنا ہندوستان کا سب سے دہشتگردی کا واقعہ پانسو سال کی بابری مسجد کو ساری دنیا کیا کھوں کے سامنے شئی کر دینا سب سے دہشتگردی کا واقعہ گزراہ دو آزار دو میں جو ہوا تمام واقعات جو اس کی مضمت کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سنکت موقن کا بدلہ لینے کے لئے کیا گیا تو اسی کے تین مہینے کے بعد پچیس اگس کو لمبینی اور گوکل چاڑ کا بم بلاسٹ ہوا میں آپ تمام کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا میرے عزیز دوستو کہ دہشتگردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا دہشتگردی خود ایک نیا مذہب بن چکا ہے دہشتگرد یہ نہیں دیکھتا کہ مرنے والا ہندو ہے یا مسلمان ہے دلیت ہے یا عیسائی ہے یا بیک پوٹ پلاس کا ہے دہشتگرد سب دہشتگردی کرنا چاہتا ہے دہشتگرد سب معصوم لوگوں کو مارنا چاہتا ہے جن لوگوں پر لنبینی اور گوکل چاڑ کا الزام لگایا گیا ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ تمہاری چارشیٹ نمبر ون چارشیٹ نمبر دو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مکہ مسجد کا بمبلاز گجرات کا بمبلاز کا بدلالینے کے لئے کیا یہ کون ہیں یہ لوگ جو انسانوں کی جانوں کو گاجر مولی کی طرح کھاک کر پھیکتے ہیں ہم لنبینی پارک کی من بمبلاز کی مضمت کرتے ہیں گوکل چاڑ کے بمبلاز کے مضمت کرتے ہیں انسان کی جان کی قیمت ہوتی ہے انسان چاہے کسی مذہب کا ہو کسی کو اختیار نہیں ہے کسی کی جان لینے کا مسجد کا بدلالینے کے لئے اچھا وہ بات وہ کہہ رہے ہیں تو سی بی آئین آئین بھی بل رہا کہ یہ لوگ جو ہے یہ بدلالینے کے لئے کام کی بتائیے پھر آپ بیل کے خلاف اپیل کیوں نہیں کرتے ہیں آخر کیوں نہیں اپیل کی جاتی اور پھر یاد رکھئے کہ یہ جو پچیس اگس کو گوکل چاڑ میں بتیس لوگ مارے گئے بتیس لوگ مارے گئے بمبلاز میں آپ کو معلوم اس میں سے گیارہ مسلمان بھی تھے کیا آپ کو معلوم اس میں گیارہ مسلمان تھے بتیس میں سے ہم کیسے تائید کر سکتے ہیں جنہوں نے گوکل چاڑ کا بمبلاز کیا ہم مضمت کرتے ہیں ان لوگوں کی اور ہم تو مطالبہ کرتے ہیں کہ جل سے جل کیس چلاو اگر ایویڈنس ہے تو سزا دو ان لوگوں کو جو چار لوگ تمہاری کسٹڈی میں ہے گرفتار ہے ان کو سزا دو کیا آپ جانتے ہیں میرے عزیز دوستو لمنی پارک میں بارہ لوگ بارہ لوگ مارے گئے جس میں دو مسلمان تھے ایک مدیہ پردیش کے اور ایک ایس اندھیری کا ایک انیس سال کا مسلمان بچہ انجنئرنگ کالیج میں الیکٹرانکس انجنئرنگ کر رہا تھا لیزر شو دیکھنے آیا تھا دہشت گردوں نے بم بلاس کیا بارہ گیارہ لوگ مہا مارے گئے بتیس لوگ گوکل چاک میں مارے گئے کیا آپ کو معلوم گوکل چاک میں سب سے کم عمر مرنے والے دو بھائی تھے ہمائین نگر کے ایک عمر آٹھ سال ایک عمر مر چھ سال کیا آپ کو معلوم ان کا نام کیا تھا ایک کا نام محمد علی ایک کا نام محمد عامر محمد علی چھ سال کا محمد عامر آٹھ سال کا ہم کیسے تعریف کر سکتے ہیں لوگوں کی اگر کوئی اور مذہب کا مرتا تو ہم مذہب مت کرتے مسلمان اگر مر رہا ہے تو بھی ہم مذہب مت کر رہے دہشت گردی کا مذہب سے مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے لوگ جھوٹ الزام لگا رہے ہیں اسلام پر مسلمانوں پر اگر اس کو دہشت گردی سے جوڑ رہے دیکھو ہم بھی نقصان اٹھائے اس ملک کا اگر کوئی کامن دشمن ہے تو قریبی ہے اس ملک کا اگر کوئی کامن دشمن ہے تو بے رزگاری ہے اس ملک کا اگر کامن کوئی دشمنی ہے تو دہشت گرد ہیں دہشت گرتی ہیں ہم کامن دشت گردی اور دہشت گردوں کا اگر خاتمہ ہونا ہے تو صرف اور صرف انصاف کے اوپر ہو سکتا تم غریبوں سے انصاف کرو غریبی کا خاتمہ انہوں سے شروع گئے گا تم انصاف کرو اپنی معاشی پالیسیوں میں لوگوں کو نوکریہ ملے گی تمہاری پولیس انصاف کرے تو دہشت گرتی کا خاتمہ ہوگا اگر پولیس کی آنکھوں پر صرف مسلمانوں کی دشمنی کی پکتی رہے گی تو دہشت گرتی بڑے گیا اور اس کا خاتمہ کرنا ہے تو بھروسہ کرو ساتھ لو سب کو مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ گوکل لنبینی پارک کا بھی بمگلاس ہوا چار کنفیشن سٹیٹمنٹ ان کے سامنے مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں وہ کنفیشن سٹیٹمنٹ ان چار بچوں کا پڑھ رہا تھا میں تو ان کا وکیل نہیں ہوں مگر مجھے پورا یقین ہے کہ ان کا وکیل اس پوائنٹ کو اٹھائے گا اس میں لکھا گیا کہ کسی ایک بس ڈرائیور کے ذریعے کنفیشن سٹیٹمنٹ میں لکھاوا ہے جو ایک ایس نمبر ون کے سٹیٹمنٹ کنفیشن میں لکھاوا ہے صفحے نمبر دو یا تین پر ہے کہ ایک بس کا ڈرائیور آ کے اس کو پارسل دیا وہ بس کا ڈرائیور کونے معلومی نہیں ہوتا شب کو بتا رہے آپ یہ پہے یہ ہے یہ ہے وہ بس کا ڈرائیور کون تھا کون اتنے غلطی ہیں اس میں اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں عزیز دوستو کہ ہم کو دباؤ بنائے رکھنا پڑے گا ہم کو اتجاز کرنا پڑے گا اور دنیا کو زمانے کو حکومتوں کو یاد دلاتے رہنا پڑے گا کہ انصاف کرنا ان مظلومین کو جنہوں نے جن کی جانوں کو آپ لے لیے اور پھر اس کے بعد اب تک ان سے انصاف نہیں ہونا آٹھ سال کا لمبہ رسہ گزر چکا آٹھ سال ہو چکے مگر ابھی تک کیس کہاں پر جاتا ہے اب تک تو ان کو سزا ہو جانا تھا مگر اب تک سزا اعتراض کرتے کہ آپ جلسہ کیوں کر رہے آپ کو اعتراض کرنے کا پورا حق ہے میں آپ کو روک نہیں سکتا مگر میرا کام اعتجاج کرنا ہے میں اپنا کام کر رہوں اپنا کام کر رہا یقینا آپ کر ہمارے مقاسد ہماری آپ کے ہماری سوچ ایک نہیں ہو سکتی من ملی ستیاد المسلمین تشدد کی سیاست پر بروسہ نہیں رکھتی من لس اعتراض المسلمین دوستان کے دستور اور عین میں رہ کر مظلومین کے حق کے لئے لڑتے رہے گی اور مظلومین کے حق کے لئے لڑنا ان کے انصاف کا مطالبہ کرنا یہ میرا بنیاد یقی دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے یہ حق نہیں چھین سکتی جو لوگ وائلنس پر بلیف کرتے جو لوگ تشدد کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہمارا ان سے کوئی فروکار نہیں ہے نہ ہوا کہ ہم کو سمجھائیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہم ایک سیاسی جماعت ہیں ہم اپنی تمام لڑائی ہندوستان کے کونسٹیوشن میں رہ کر لڑیں ہندوستان کے دستور سب کے لئے برابر ہے چاہے کوئی ہندو ہو یا مسلمان ہو دلیت ہو اس سے نائنصافی نہیں کی جا سکتی ہم لڑتے آئے ہیں اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں پری منسٹر جب آپ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائیں گے تو آپ ذرا انٹررزم کی بھی سیلفی لیجئے آپ بتائیے کہ آپ کی حکومت اس کے اوپر کیا اقدامات کرنے والی میرے عزیز دوستو ایسے ایسے ججمنٹ آئے جس وقت ایک سال پہلے اکشر دھم کا ججمنٹ آیا اکشر دھم کے ججمنٹ میں مفتی عبدالخیون کے ساتھ اور تین لوگوں کو سپریم کورٹ نے باعزت بری کر دیا مجھے آج کسی گجراج سے فون کر کے کسی نے بتایا کہ ایک مولانا عبداللہ صاحب تھے جو گیارہ سال جیل میں تھی عبداللہ صاحب کو کینسر ہو گیا ڈال میں درد ہوا بائیاب سیکھ رہا ہے عبداللہ صاحب کی دو معلوم ان کو کینسر ہو گیا آج ان کا آپریشن ہو رہا ہے میری آپ سے دعا ہے کہ آپ مان عبداللہ کی لئے دعا کریے جن کا کینسر کا آپریشن احمد آباد میں ہو رہا ہے گیارہ سال جیل میں رہنے کے بعد جب بری ہوئے ایک سال کے تو گجرات کی بہدر پولیس ڈی جی ون زارہ سنگل یہ لوگ کیا کیا مفتی صاحب کو پکڑ لیا عبدالخیوم کو عبدالخیوم کو پکڑے مفتی عبدالخیوم کو اور ان کو دس دن تک روز رات میں مارتے تھے کبھی پیٹ پار کبھی پیر پار الیکٹرک کے شاٹ دیتے تھے سر کے بازو تفنچا رکھ کر گولی چلائیں عبدالخیوم کو بھاگ مفتی عبدالخیوم بولے نہیں بھاگوں گا تو بولے نہیں تم بھاگ تو بھاگے گا تجھ کو گولی چلائیں گے عبدالخیوم نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے پیروں پر اتنا مارتے تھے اتنا مارتے تھے کہ یہ سب کا ساتھ سب کا وکاز گجرات یہ مفتی عبدالخیوم کے الفاظ میرے نہیں گیارہ سال سلاکھوں کے پیچھے کتاب لکھی عبدالخیوم نے عبدالخیوم یہ کہہ رہا ہے عبدالخیوم کہہ رہا ہے کہ گیارہ سال جیل میں تھا میرے باپ کا انتقال ہو گیا مجھے اجازت نہیں ملی اپنے باپ کاخری دیدار کرنے کے لئے میرے بچے کمسنی سے جوانی میں آگے مجھے پتا بھی نہیں چلا گیارہ سال کے بعد عبدالخیوم جب جیل سے نکلتے ہیں تو سپریم کورٹ نے مضمت کی ان پولیس والوں کے خلاف گدرات کے جو اکشر دھم کا بم بلاس کی انکواری کر رہے تھے سٹک چس پانس کی سپریم کورٹ نے مگر کچھ نہیں ہوتا فرقی نہیں پڑتا سب کا ساتھ جو سب کا وکاس کی بات کرنے والے یارہ سال زندگی خراب ہو گئی مگر ایک پولیس والے کے کلاف ایکشن نہیں لیا جاتا مفتی عبدالخیوم آج ریاہ ہو کر بھی کہتے ہیں کہ عبدالخیوم جیل میں ہیں تو جو پولیس والے ان کو مارے پیٹے ان کا انکاؤنٹر کرنے کی دھمکی دیئے ونزارہ اور سنگل بھی ان سے جیل میں آگئے جیل میں خیدی بن کر آگئے تو عبدالخیوم نے پوچھا بتاؤ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تو کوئی بتائیے آپ سب کا ساتھ سب کا وکاس انڈیا فوسٹ یہ سب باتیں کس لئے کی جا رہی جن کے خلاف سنگین الزامات ہے جیل میں رہتے بیڑھ ہوتی گورنمنٹ ان کو لے لیتی سرویس میں گورنمنٹ ان کو لے لیتی سرویس میں اور ہم جیل سے نہیں بلکہ کیریکٹر سیٹیفیکٹ ہم کو ملتا ہے تو بولتے نہیں نہیں تم جیل کچھ گئی تھے تمہار کو نوکری نہیں ملیں یہ انصاف کہے کہ انصاف میرے عزیز دوستو کہ آپ کو معلوم کہ ہاشم پورا اٹھاویس سال پہلے ہاشم پورا ہوا تھا ہندوستان کی تاریخ کا سب سے پہلا کسٹوڈیل جو یہ بتا رہے تھے کہ مر گئے اٹھاویس سال کے بعد کوٹ فیصلہ دی تھی کہ نئی پولیس کے خلاف کو ایویڈنس نہیں جب ہاشم پورا کا واقعہ ہوا کانگریس پور میں اسٹیٹ میں بھی سنٹر میں بھی اس کے بعد جنت عدل ملائم سنگھ سی ام بنے اس کے بعد مائو تھی اس کے بعد بی جے پی پھر ملائم سنگھ اب یہ دو مہینے ہو چکے ہاشم پورا کا فیصلہ آ کر مگر ملائم سنگھ یاد میں اتنی توفیق پیدا نہیں ہوئی کہ اس آرڈر کے خلاف اپیل کرے سپریم کورٹ میں جن پولیس والوں نے چالیس سے زائد مسلمانوں کا ختل کیا ان کو پرووشن مل گیا جو پولیس والے اپنے ہتھیار سے ہاشم پورا میں مسلمانوں کو گولی مارے ان کی بندوخوں کو لے کر ان کے واپس کر دیا گیا جب کیویڈنس کے طور پر کوٹ میں جمع ہونا تھا ان کی بندوخوں ان کو واپس کرتی گئی بتائے کونسنس مگر کوئی آواز جیں اٹھاتے پارلیمنٹ میں کانگریس کو مجھ سے شکایت ہے مہاراشترا میں کامیابی کے باد سب مسئلوں پہ آواز اٹھائیں گے ہاشم پورا پہ نہیں اٹھائیں گے سماج وادی پارٹی کو ملائن سنگ یادف پیلر جی ہے کہ اویس ہی اتر پردیش کو نہیں آسکتا کیوں نہیں آسکتا ہوئے اس اتر پردیش کو آئے گا تو ہاشم پورا کا مسئلہ اٹھائے گا بتائیں انصاف ہو رہا ہے نہ انصاف ہی ہو رہی ہے میرے عزیز دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جذبات میں لانا نہیں ہے نہ ہی میں تم ان کو مایوس کرنا چاہتا ہوں اپنے سسٹم سے ہماری لڑائی وطن سے نہیں ہماری لڑائی کبھی وطن سے نہیں رہے گی انشاءاللہ ہماری لڑائی ظالموں سے ہے اور ظالموں سے رہے گی انشاءاللہ ہماری لڑائی انصاف کے لائی ہے ہم اندوستان کے دستور کو حوالہ بنا کر پوچھے ہم سے انصاف کرو انصاف کرو انصاف کرو قانون کا استعمال کرو مسلمان بھی تھے تو انسان تھے ان سے انصاف کرو جو لوگ آج زندہ ہیں وہ بتا رہے اپنے نشان کو کہ مجھے یہاں پر گولی مار دی گئی مار کر ندی کے کنارے پھیک دیا گیا کہ مر گیا سمجھ کر جو خواتین بیوہ ہوئی وہ انصاف کے مطالبہ کر رہی یہ ہاشم پورا میں ہوا مگر اب تک کوئی اپیل نہیں آئیت کی جاتی سپریم کوٹ میں تو اچھا نہیں رہو گا مگر آج آپ دیکھئے وہ ہی انسپیکٹر کے خلاف انٹی کرپشن بیریوں نے ریٹ مارا وہ بیل پہ آگئے واپس تو ان کو کیا پوسٹنگ دیا ان کو ایڈیشنل ایس پی پولیس اکاڈیمی کہتے ہیں جوری اوپر سے سینہ جوری پولیس والے خود انٹی کرپشن میں پکڑ رہے بیل پہ نکل جا رہے تو بولے نہیں پیارا ہے اپنا اس کو ایڈیشنل ایس پی کا پروموشن دے کے پولیس اکاڈیمی بٹھا دی اب یہ زہر بھریں گے پولیس والوں میں یا دواء کا انتظام کریں گے یہ مسلمانوں سے دلیتوں سے بیک ویٹ کلاس سے ہمدردی انصاف کی باتیں کریں گے یا ان کے خلاف باتیں کریں گے یہ پورے پولیس اکاڈیمی کو پولیس برادری کو سوچنا ہے کو ایک فارم ہاؤس پر لے جا کر مارتا رہا وہ کیسے پولیس اکاڈیمی کا ایڈیشن ایس پی بن سکتا ہے کیسے بن سکتا ہے یہ جواب دینا پڑے گا حکومت کو یہاں کی چلنگانا کی حکومت کو منلی ستحاد المسلمین پر بڑے انگلیاں اٹھاتے آج کل مشروع بڑی بڑی باتیں کرتے تھے مجھ پر تنقید کرتے تھے منلس پر تنقید کرتے تھے کہ علایتی کے خلاف کیوں ہیں آج تمہاری زبانے خاموش کیوں ہیں الزام تم پر ہے تم سم کو سام میں آنا چاہیئے تھا کیونکہ تم نے غریب عوام کو سبز باغ دکھایا کہ سب سے انصاف ہوگا اتھر میددین مصری گنج کام ہمارے بلال نگر کا سلیم کان سید عادل ایک سترہ سال کا بچہ تھا عادل کے تعلق سے کسی نے مجھے آ کر کہا تو صاحب وہ آپ سے ملنا چاہرہ ایک بچہ ملع لے کیا ہو واقعہ ہوا باب میں معلوم ہوا کہ وہ ہی عادل تھا پولیس فائرنگ میں کہا کا اپنا فلک نما کا مدینہ کالمی کا وہ شہید ہو گیا افتخار الدین نورخان بزار کے آپ کوئی یاد ہوں گا جب مکہ مسجد کی فائرنگ ہو اس کے پیر میں گولی لگی تو ایسی جگہ پہ جا کے گولی لگی جو رگ اس کے دل کو جاتی تھی وہی خون بیگ وہی مر گیا اب تک باس کر رہا کمیشن کی ریپورٹ کیوں نہیں آتی ہم تلنگ آنا کی حکومت سے مطالبہ کرتے چیف بنی سجندر سے کر رہا اسے کیا باس کر رہا کمیشن کی ریپورٹ تو نکال رکھو عوام کے سام میں پولیس کو ایک پولیس والے کو میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا اللہ نے مجھے دکھایا میں کیر ہسپٹل گیا تھا کسی کو دیکھنے کے لیے تو ایک آبازو سے آواز آ رہی تھی اسر صاحب اسر صاحب اسر صاحب انٹینسیف کیر یونیٹ میں تھا یہ اطمی میں مولا کون ہے بھئی تو ایک پولیس والے تھے نہیں آپ جائیے ملا نہیں دعا خانے مجھے کوئی پکار رہا میں دیکھنا چاہوں گا جیسا ہی میں خریب گیا ارہی میں خاموش ہو گیا اس کا وزن اس وقت جو تھا اس کا آدھ بھی نہیں تیس پینتیس ہی الفاظ تھے صاحب معاف کر دو بولو صاحب گلتی ہو گئی یاد رکھو اللہ کے پاس دیر ہے اندیر نہیں ہے آج اگر حکومت تم کو بچا رہی ہے تو اللہ تو انصاف کرے گا تم جتنے اپنے ناپاک انگلیوں سے مظلومین پر گولیاں چلا اگر تم یہ سمجھ رہو کہ تمہاری وردی کی طاقت کی بنیاد پر حکومت کی پش بنائی پر تم کو مدد ملے گی نہیں ملے گی اسی دنیا میں انشاءاللہ انصاف ہوگا ہم تو لڑتے رہیں گے جب تک سو دن ہوئی سی زندہ انصاف کے لئے لڑتا رہے گا میں ان تمام پولیس والوں سے کہنا چاہ انصاف کا مطالبہ کرنا انسانیت کا بنیادی حق ہے انسانیت اسی وقت انسانیت کہلائے گی جب ہم انصاف کے لئے لڑیں گے مجھے پورا یقین ہے کہ تم جیل کو جاؤ گے انشاءاللہ ہو تعالی تم جیل کو جاؤ گے جس طرح ونزارہ سنگل جیل کو گئے جس طرح پنجاب میں معصوم لوگوں کو مار مار کر جیل میں ڈال دیا گیا تم کو بھی انشاءاللہ ہو تعالی جیل کو جاؤ گے اگر جیل کو نہیں گئے تو اللہ تو انصاف کرنے والا ہے اور بدترین تمہارا حساب ہوگا دین اور دنیا میں انشاءاللہ ہو تعالی ہر وقت گھر تمہارے سیکشن کو کوست پولیس ڈپارٹمنٹ پر ذمہ داری ہے کہ ایسے کیڑوں کو غلط لوگوں کو ظالموں پر نکال اپنی پولیس فورس سے انصاف کرو انصاف کرو انصاف کا مطالبہ ہم تم سے کرتے میرے عزیز دوست کو یہ حالات اور وقت کا تخاظہ یہ ہے کہ ہم ان تمام ارش مہل کی فائرنگ ہوئی ارش مہل کی فائرنگ میں آپ مجھے بتائیے مجھے بار بار کہتے کہ انہوں ہمیشہ بھڑکا ہو واشن کرتے غلط بات کرتے اگر یہاں پر چھوٹا موٹا گبر ہو گئی فتر امبازی ہو گئی خدا نا خواستہ تو کیا بارڈر سیکیورٹی فورس کھلاتے یہاں بارڈر سیکیورٹی فورس کو ارش مہل پر لے کر گئے گولیاں چلا دیئے وہاں پر معصوم لوگوں کو مار دیئے مجیسٹریل انکواری اب تک نہیں ہوتی اس کی مجیسٹریل انکواری اس کی اب تک نہیں ہوتی عزیز دوستو ہم کو اس رلائی کو جاری رکھنا ہے ہم حکومت کی اچھی اقدام کی تائید کر سکتے مگر نائنصافی کے خلاف ہم آواز اٹھاتے رہیں گے یقینا ہم پرانے شہر کوئی خوبصورت پرانا شہر بنانا چاہتے یقینا تلنگانہ سنیرہ تلنگانہ بنے ہم حکومت کی تائید کر سکتے مگر جہاں پر نائنصافی ہوگی ہم تائید نہیں کر سکتے ہم تنخید کریں گے انصاف کا مطالبہ کریں یقینا حیدر آباد خوبصورت بننا چاہئے